گریٹر نویڈا میں سیمیکون انڈیا دوہزار چوبیس کانفرنس کا افتاح وزیراسم نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کا صحیح وقت میرا خواب ہے کہ دنیا کے ہر ڈیوائس میں ہو بھارت کی چپ وزیراسم نریندر موڈی نے گرین ہائیڈروجن کو بتایا موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کا ایک بہتر متبادل وزیراسم نے گرین ہائیڈروجن کی دوسری بنو لکھنی کانفرنس میں زمین کو ساف سترہ اور سرسبز سیارہ بنانے کے اپنے آزن کا کیا یادہ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے پندرہ ممتاس نرسوں اور میڈ وائفز کو پیش کیے نیشنل فلورنس نائٹ اینگل ایوارڈز کہا کہ نرسوں اور میڈ وائفز کا ملک کی صحت اور تندرستی کو بڑھانے میں ہے اہم کردار راہل گاندھی کے ملک اور ریزرویشن مخالف بیان پر بی جے پی کا سخت حملہ کہا کہ راہل گاندھی ہیں ہر اس طاقت کے ساتھ جو بھارت کو دکھانا چاہتے ہیں کمزور وزیر داخلہ مشاہ نے کہا کہ کانگریس کا ریزرویشن مخالف چہرہ ہو گیا ہے بے نقاب شملہ میں مسجد تناثے پر ہندو تنظیموں کے مظاہرے تیز سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان دفعہ 163 نافس جے رام تھاکن نے ریاست کے امن و امان پر اٹھائے سوا ہریانہ انتقابات کے لیے تمام پارٹیوں کے امیدواروں کی نامزدگی جاری انیل وچ سمیت بی جے پی کے 25 رہنماوں نے آج داخل کیا کانگریس کی جانب سے پرچائے نامزدگی ایشین چیمپینز ٹروفی ہاکی میں بھارت کی جیلز کا سلسلہ جاری ملیشیا پر آٹھ ایک سے درج کی بڑی جی راج کمار پال نے کی ہیٹ ٹریک آدھا آپ ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سائمہ خان اب خبریں تفصیل سے ملک کو سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں ایک سر فہرست لے جانے کے لیے پہلی گلوبل سیمی کون کا انعقاد کیا گیا وزیراسم موڈی نے ایکسپو مارٹ گریٹر نویڈا میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی انہوں نے سیمی کنڈکٹر سیکٹر سے وابستہ منفیکچرنگ کے عمل اور ملک میں بڑھتے ہوئے چپ منفیکچرنگ کے ایکو سسٹم کو سمجھا وزیراسم نے سیمی کون انڈیا دوہزار چوبیس کا افتہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ صحیح وقت ہے ملک کی توقع اور ڈیجیٹل بنتا پبلک انفرسٹرکچر ایک بڑا ایکو سسٹم تیار کر رہا ہے جس کا حکومت ہر قدم پر ساتھ دے رہی ہے وزیراسم نے کہا کہ ایک چھوٹی سی چپ نے بھارت میں آخری میل کی ترسیل کو یقینی بنایا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت سپلائی چین کے لحاظ سے ایک اہم ملک ہے جہاں جمہوری اقدار بھی ہیں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے انسانی پہلو بھی بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینیفیکچرین فیسیلیٹی لگانے کے لیے فیپٹی پرسنٹ سپورٹ بھارت سرکار دے رہی ہے بھارت کے ان نیتیوں کے کارن ہی بہت کم سمیے میں 1.5 ٹریلین روپیز سے زیادہ کے انویسمنٹس اس خیطر میں بھارت میں ہو چکے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ جب ڈیموکریٹک بیلیوز جھڑ جاتی ہیں تو ٹیکنالوجی کی پوزیٹیو اینرڈی بڑھ جاتی ہے وہی اگر ٹیکنالوجی سے ڈیموکریٹک بیلیوز ہڑ جاتی ہیں تو وہی ٹیکنالوجی گہاں تک بنتے دہن نہیں لگتی اس لیے چاہے موبائل مینیفیکچرین ہو الیکٹرونکس مینیفیکچرین ہو یا سیمی کنڈکٹرز ہو ہمارا فوکس ایک دم کلیر ہے ہم ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جو سنکٹ کے سمیے بھی رکے نہیں ٹھہرے نہیں نرنتر چلتی رہے سیمی کن انڈیا دوہزار چوبیس ایونٹ میں الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنب نے کہا کہ وزیراسم موڈی کی قیادت میں بھارت سیمی کنڈکٹر سیکٹر کا مرکز بننے کی طرف بڑھ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانچ سیمی کنڈکٹر یونٹس کو منصوری دی گئی ہے جس میں دو یونٹس کی تعمیر کا کام ریکارٹ مدت میں مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ تین یونٹوں کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا جبکہ پانچکٹر کانچنین انتهاءوں نے کبھی پانچکٹر کنین کی طرف بڑھ رہے ہیں کے لئے مجرم اینشرت کے پاس بڑھ رہے ہیں جی موڑھ رہا ہے کہ کسی تبا کیا ہی شروع ہو جائے ہیں جی مقرم کیونٹس کی بتاغنٹس کی بڑھ رہا ہے جی موڑھ رہا ہے جی میکنٹس کی پسکتور میں جی سمی کنڈکٹر لیا ہے بچی کنڈکٹر مچرانی کی کیا ہے وزیراسم نے گرین ہائیڈروجن پر دوسری بین الاقمامی کانفرنس سے خطاب کیا اور اس کا اطمام نئی دلی کے بھارت منٹمم میں کیا جا رہا ہے وزیراسم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اقدام کرنے کا وقت آگیا ہے ساف اور سر سبز سیارے کے لیے ہمیں سبز توانائی جیسے متوادل پر کام کرنا ہوگا اور بھارت پہلا ملک ہے جو پیریس کانفرنس کے تیہ شدہ حدف کی طرف تیزی سے آگے بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ گرین ہائیڈروجن اس شعبے میں بہت مددگار ثابت ہوگا ندیٰ پیریسی تبدیلی کیا ہی تام مددگی میں جا سایدningen میں جاؤ اس میں بہت فرس چورتے ہیں w portraits کمیٹیları کوڝہ ہیں جاؤöl محلちتھی لیمائے لکس nächsten سinizi ithibe میں و سمسری نسیل المیماذر کیا رقائم جیوٹی estrutرometer جیوٹی سیک grip اس کیم سر sentانیٰ کے پیولی globalomedical لکس آزمج انہوں نے کہا کہ بھارت توانائی کے متبادل پر تیزی سے کام کر رہا ہے اور اور گرین ہیڈروجن تکنلوجی ان میں سے ایک ہے 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 آگے بڑھتے ہیں جہاں صدر جمہوریہ دروپتی ملمونی نرسنگ کے ان پندرہ پیشیور افراد کو نیشنل فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا جنہوں نے معاشرے کے لیے قیر معمولی قدمت اور لگن کا مزاہرہ کیا ہے ان نرسنگ ورکرز کا قوم کی صحت اور بہبوت کو بڑھانے میں اہم کردار ہے نیشنل فلورنس نائٹنگل ایوارڈ جو انیس سو تیہتر میں شروع ہوا تھا وزارت صحت اور خاندانی بہبوت کی طرف سے نرسوں اور نرسنگ پیشور افراد کو ان کی شاندار قدمات اور معاشرے کے لیے بہترین کام کرنے پر دیا جاتا ہے اس ایوارڈ کے تحت ایک توصیفی نامہ اور ایک لاکھ کی نامی رقم دی جاتی ہے ان نرسوں کے ناقابل رسائی پہاڑیوں دریاؤں سہراؤں پانی زمینی اور فضائی راستوں کو ناقابل رسائی دیہاتوں کا دورہ کر کے عالمی ویکسینیشن مہم میں اہم کردار ادا کیا ہے مرکزی وزیر تجارت اور سنت پیشکویل نے ٹیکساس میں راہل گاندی کے ذریعے دیئے گئے بیان کی سخت مضمت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ راہل گاندی بیرون ملک جا کر حکومت پر تنقید کرنے کے بجائے بھارت کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب کانگریس کے نیتا راہل گاندی جی ویدیش جا کر بار بار بھارت کا اپمان کرتے ہیں ہر بھارت واسی کو شرمندی جی پہنچاتے ہیں انہوں نے ایک عادت سی بنا لیا ہے کہ بھارت کے باہر جانا شاید بی جے پی اور سرکار کے خلاف ان کو اتنی ہیشہ ہے کہ سرکار کی آلوچنہ کرنے کے بجائے وہ بھارت کے ہی ہیتوں کو پوری طریقے سے دھوست نس کرتے ہیں پیوش کوئل کا کہنا ہے کہ کانگریس بھارت کی اقلتی برادری کی سیکیوریٹی پر سوال اٹھاتی ہے اور راہل گاندی ان کے ساتھ کھڑے ہیں پیوش کوئل نے اسے ملک اور اہل وطن کی توہین قرار دیا ایک بے بنیاد بات جو محلہ کہے کہ بھارت میں ہمارے مسلم بھائی بہن سرکشت نہیں ہیں ان کے ساتھ جب راہل گاندی دیکھتے ہیں تو دیش کا ہی نہیں ہر دیش واسی کا بھی اپمان کرتے ہیں اور میں اس کی گھور مندہ کرتا ہوں راہل گاندی جی اب بھارت کے پرتی کوئی سمویدہ بھی نہیں رکھتے ہیں بی جی پی کے ترجمہ سودانشو تریویدی نے راہل گاندی کے بیان کی مضمت کی ہے انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ اور قابل غور قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ راہل گاندی پہلے اپوزیشن لیٹر ہیں جنہوں نے بھارت مخالف رکن پارلیمنٹ سے ملاقات کی اس بار جو ہوا ہے وہ اپنے آپ میں بہت گمبیر اور پورے دیش کے لیے وچارنی ہیں وہ بھارت کے اتحاس کے پہلے نیتا پرتیپکش بنے ہیں جنہوں نے کسی گھوشت بھارت ویرودھی سانسد کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مدھر منوبہاو کی ابھیویکت کی ہے اور سدھانشو تریویدی نے شکاگو میں سوامی بیویکنن کی ناقابل فراموش تقریر کی تعریف کرتے ہوئے 11 ستمبر 1893 کا دن یاد کیا اور ساتھی راہل گاندی کے ذریعے بھارتی ثقافت کو بدنام کرنے کی مضمت کی آج 11 ستمبر وہ دن ہے جس دن 11 ستمبر 1893 کو سوامی بیویکنن نے شکاگو میں پارلیمنٹ آف ریلیجن میں اپنا اعتحاسک عویس مرنی وقت تب وے دیا تھا دکھ 29 سال کے اس یوہ سنیاسی نے بھارت کی وہ پرتشتہ بڑھائی تھی کہ شکاگو ہیرارڈ ٹریبیون نے یہ لکھا تھا کہ اس یوہ سنیاسی کے پاس لگتا ہے گیان کا وہ سمدر ہے جس کی ایک بون بھی ہمارے سارے ودوانوں کے پاس ملا کے نہیں ہے اور ایک 54 سال کا یوہ آج جا کر بھارت اور بھارتی سنسکرٹی کو لانچھت کرنے اپمانت کرنے کی کوئی راستہ نہیں چھوڑتا بی جے بی کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اور سپریم کورٹ نے اسے ریئرسٹ آف دا ریئرسٹ کرائم قرار دیا تو مہی راہل گاندی افضل گروہ کی پاسٹی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں بھارت کی سنسکرٹ پر حملہ ہوا جس کے لئے سارووچ چینیائلے نے ریئرسٹ کرائم شبد کا پریوک کی آئے اپنے ججمنٹ میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں افضل گروہ کی ہینگنگ کے بارے میں سات سال اس کی ہینگنگ رکھی رہی اور آج بھی جمہ کاشمیر چناؤں میں کانگریس کے مکھ سہیوگی دل کہتے ہیں کہ افضل گروہ کی ہینگنگ گلت تھی اور یہ راہل گاندی افضل کی پہلی برسی پر لوگ شاید بھول گئے ہوں گے وہ جینیو میں جو نعرے لگے تھے نا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ اور یہ افضل ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل جن ناؤ تھا کیا وہ دوہزار پندرہ میں افضل کی ہینگنگ کی پہلی برسی تھی اور جس کا یہ لوگ نیتک سمرتن کر رہے تھے مئی صدان شدری ویدی کا کہنا ہے کہ راہل گاندی کو بی جے پی سے نفرت ہو سکتی ہے لیکن بھارتی ثقافت کے قلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنا نامناسب ہے آپ کو بھاجپا سے نفرت ہو سکتی ہے پردھان منتری شی نریندر مودی سے آپ کے مند میں گلانی ہکارت انفیریائٹی کامپلیکس ہو سکتی ہے بھارتی سنسکرتی کے پرتی اب شبدوں کا آپ پریوک کیوں کرتے ہیں چلی آپ نے بھارتی سنسکرتی کے بارے میں بھارتی سماعت کے بارے میں کبھی چار اچھے شبدوں بولے ہو چار اچھے بارے کے آپ سارے لوگ ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے آپ اعلان عمر سے ملتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے سمر تک کتنے سانسدوں سے آپ ملے آنگے پڑھتے ہیں جہاں مغربی بنگال کے آر جی کر اسپطال میں اسمدری اور قدل کی شکار لڑکی کے والد نے میڈیا کے سامنے اپنا درد ظاہر کیا ہے انہوں نے اس معاملے میں مغربی بنگال کے وزیراعلا ممتب انرجی کے رویے پر عدم اتمنان کا اصحار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ریاست میں کوئی بھی متاثرہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر پورے دل سے درگا پوچھا نہیں منایے گا نے 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 ستھو چھو لے سے تو ہم سیبے کے پاس نہیں جاتے تھے تھاپا نہیں ہے ان کے کنانے کوئی کام آگے نہیں بڑھا ہے ایک سنجائرائے کو کھڑا کر کے بول لہا تھا یہ پکڑ لیا سب سب کام ختم ہو گیا ہم ہٹسٹ رکھونے اٹھا دے گا اور اس کو فشی دلا دے گا ایک آدمی کا کوئی سمباب نہیں تھا اور ہم پہلے سے بول لہا ہے ڈپارمنٹ کا آدمی اس کا اندر جھکتا ہے کوئی درگا پوچھا اس سال نہیں کرے گا کرے گا تو بھی وہ ایسے کھولا من سے نہیں کرے گا جب میرا لرکی کو سو سان میں جو پیسہ لگتا ہے وہ فری کر دیا ہم کو دل میں اتنا دوک ہوا کہ جب میرا لرکی کبھی ہم کو پاس کچھ نہیں مانگا ہے اور سلاس میں کیا سجھے گا کہ باپیوں چار سو روپیاں نہیں دے چکا جلانہ اسیملی حلقے سے کانگریس امیدوار ونیش پھوگاٹ نے کانگریس کے رکنو پارلیمنٹ ڈیپیندر ہڈا کی موجود کی میں ہریانہ اسیملی انتقابات کے لیے اپنا پڑچہ نام صدقی داخل کیا ہریانہ میں نبے اسیملی سیٹوں کے لیے پانچ اکتوبر دوہسات چوبیس کو ووٹنگ ہوگی اور ووٹوں کی گنتی آٹھ اکتوبر کو ہوگی سی بی آئی کی طرف سے در شراب گھپلا کیس میں اربین کیجریوال کی عدالتی حراست میں پچیس ستمبر تک کی توصیح کرتی گئی ہے تاہم عدالت نے اس ماملے میں ملزیم درگیش پاٹک کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچلکے پر زمانتی ہے دراصل سی بی آئی کیس میں داخل چارشیٹ کے سسلے میں جاری سمن پر آج سمات ہوئی اور چارشیٹ کا نوٹیس لینے کے بعد عدالت نے کیجریوال کے خلاف پروڈکشن وارنٹ جاری کیا تھا جب عدالت نے ملزیم سے دستاویزات فراہم کرنے کو کہا تو سی بی آئی نے جواب دیا کہ نئی چارشیٹ کی سوفٹ کاپی فوراں فراہم کی جائے گی لیکن ہارٹ کاپی فراہم کرنے میں تین دن لگیں گے اور سی ایم اربین کیجریوال اور دیگر ملزیمان کو تیہار جیل سے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے پیش کیا گیا بنو چوہان عدالت میں خود پیش ہوئے شملہ کے سنجولی میں مسجد کے تناسے پر اعتجاج میں شدت آ گئی ہے مظاہرین نے رکاوٹیں توڑ دیں اور پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارش کیا مظاہرین غیر قانونی سنجولی مسجد کو منحدم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں در اصنا انتظامیہ نے سنجولی میں دفعہ 163 کے تحت ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق سنجولی میں پانچ یا اس سے زیادہ لوگوں کے کھٹے ہونے پر پابندی ہیں اور اس کے علاوہ آتش گیر مادے اور ہتھیال لے کر جانے پر مکمل پابندی ہے یہ حکم آج صبح سات بجے سے رات بارہ بجے تک نافذ رہے گا لیکن اعتجاج کرنے والی لوگوں میں انتظامیہ کے خلاف غصہ بڑھ گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے اخلاقی حقوق چھین رہی ہے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ غیر قانونی مسجد کو گرایا جائے ہمارا جو یہ اندولن ہے یہ یہاں پر گیر قانونی طور پر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں بس رہے ہیں ان کے خلاف اور سنجولی میں جو ایک مسجد کا مرمان کیا ہے جو پوری طرح سے پوری طرح سے اناثرلائز ہے اس کو توڑنے کی مانگ کو لے کر یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا یہ پروٹیسٹ پورے ہندو کے لیے ہے پورے ہمارے ہندو سماج کے لیے ہے ہمارے آنے والے پیڑی کے لیے ہے اگر آج ہم نے آواز رہن دی تو آنے والا جو ہمارا پیڑی ہے وہ اشو رکشت ہے تو آج ہم نے آواز دے رہے ہیں ہم ایک ہے شملہ میں مسجد کے غیر قانونی ہونے کے ہنگامے پر بی جے پی نے سخت رد عمل کا اصحار کیا ہے ترجمان سدھانشو تریویدی نے اس پر برائی راس کانگریس پارٹی اور اس کے لیڈر راحل گاندی کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ہمارے ہمارے جیسی پور امن جگہ پر بھی افرا تفری پھیل رہی ہے راحل گاندی جی کا تھوٹھا باقی ہے ڈرو مت ہمارچل کی سرکار کتنا ڈر رہی ہے عوید نرمان پہ انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہی ہے ڈرو مت اور کیسا باتاورن شملہ کی ان شاندار بادیوں میں بنا دیا جہاں سیلانی سکون سے گھومتے تھے آج وہاں لاتھی چارج آگ برس رہی ہے پتہ ہے آپ کو ارے شملہ کی وہ شاندار والیاں کبھی جوالا نہرو لارڈ باؤن بیٹن کی فیملی کے ساتھ جہاں گرمی کی چھٹیاں منائے کرتے تھے آرام سے سیر کیا کرتے تھے وہاں آج جا کے اس دنگ کا بوال ہو گیا پھر بھی کہہ رہے ہیں ڈرو مت کہاں سے کہاں آپ نے ہمارچل کو پہنچا دیا بھارت سرکار کے پرنسپل سائنسی مشیر پروفیسر آجے کمار سوت نے آلہ تعلیم میں تحقیق کو فروغ دینے کیلئے اے این آر ایف یعنی کہ انسندان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے اقدام کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے اختراق کو فروغ حاصل ہوگا پروفیسر آجے کمار سوت نے اس کے لیے مزیراعظم کی قیادت کی ستائش کی جی جوان جی کسان جی ویجان جی انسندان there is an immense need for such a foundation for ensuring home grown research and innovation through the Anusandhan National Research Foundation the government has strengthened the importance of inculcating research culture in our higher education system دوبائی اور شمالی امرات میں ویزے کی آخری تاریخ سے زیادہ رہنے والے شہریوں کے لیے بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے متحدہ عرب امرات کی حکومت نے اس سلسلے میں دو ماہ کا مافی پروگرام شروع کیا ہے جس کا فائدہ وہاں رہنے والے بھارتی بھی لے سکیں گے بھارتی کونسل خانے نے بھی یو اے حکومت کی اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کی پہل کی ہے کونسلیٹ جنرل آف انڈیا نے لوگوں کو دو ماہ کی مافی کی سکیم سے فائدہ اٹھانے میں مدد کرنے کے لیے کئی اقدامات کی ہیں اسکیم غیر قانونی طور پر متحدہ عرب امرات میں مقیم غیر ملکیوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ یا تو رہائش کی حیثیت کو باقاعدہ بنا لیں یا جرمانے کے بغیر چلے جائیں دوبائی میں کونسل خانہ پہلے ہی تقریباً ایک ہزار دو سو افراد جو عام مافی کی خدمات کے خواہ تھے ان کی مدد کر چکا ہے تقریباً تین سو پچاس شہریوں نے سفری دستاویزات بھی جاری کیے گئے ہیں یہ خدمات فوری طور پر فراہم کی جا رہی ہیں اور اس عمل کو ہمبار کرنے کے لیے کونسل خانے نے اپنے آہاتے اور الویر ایمیگریشن سینٹر دونوں جگہوں پر سہولت کے کاؤنٹر قائم کیے ہیں یہ کاؤنٹر روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک کام کرتے ہیں اور بھارتی درخواست دہندگان کو مختلف خدمات خاص طور پر ایمرجنسی سیٹیفیکٹ جاری کرنے اور دیگر رہنمائی میں مدد کرتے ہیں اس سکیم کو پہلے ہفتے میں ہی زبردت ریسپونس ملا ہے صرف دوبائی میں تقریباً بیس ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں درخواست دہندگان کی بڑی تعداد کو منظم کرنے کے لیے حکام نے الویر سرویس سینٹر میں ساٹھ سرویس کاؤنٹر قائم کیے ہیں میں ادھر انڈین کانسلر جنرل میں ابھی ایمنیسٹی کا جو کام چل رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایف آئی کے طرف سے آج تک کریب دو تاریخ سے کام چال ہوا ہے اور یہ آج تک ہم لوگ کریب 450 پیپل کو ہم لوگ ایمنیسٹی کا پاس آؤٹ پاس دے کر کے ہم لوگ بھیج چکے ہیں اور یہ کام پورا اکٹوبر تک چلے گا دو مہینے کا یہ ایمنیسٹی کا پیرید ہے اس میں سب لوگ کو یہاں سے بہت ہیلپ میلتا ہے کسی طرح کا خائن نہیں کسی طرح کا بینڈ نہیں لوگ آؤٹ پاس بنا کر کے بھارت جا کر کے وہاں سے واپس آ سکتے ہیں کوئی ٹینسن نہیں کوئی جھجک نہیں ہم لوگ یہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے ایف آئی کے طرف سے یہاں پر سارے بولنٹیر لگے ہوئے کام پر کام بہت خاص چل رہا ہے اور ہم کو کانسلر جنرل اوب انڈیا سے ہم کو بہت ہیلپ مل رہا ہے اس کام کرنے کے لیے دلی ہائی کورٹ نے دلی یوریورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا ہے کہ وہ طلبہ یونین کے انتخابات میں قواتین کے لیے پچاس فیصد نشستیں محفوظ کرنے کے مطالبے پر تین ہفتے کے اندر فیصلہ لیں درخواست گزار شبانہ حسین کی جانب سے دائے درخواست میں کہا گیا کہ طلبہ یونین کے انتخابات میں بارسوخ افراد کی طاقت اور پیسے کا دب دبا ہے جس کی وجہ سے ان انتخابات میں قواتین کی شرکت کم ہو رہی ہے اور اسی لیے پچاس فیصد نشستیں قواتین کے لیے مختص کی جائیں دراصل طلبہ یونین کے انتخابات کے لیے نامزد کی سترہ ستمبر سے شروع ہو رہی ہے انتخابات ستائیس ستمبر کو ہونے والے ہیں اگر یونیورسٹی اس بار مطالبہ مان لیتی ہے تو اس سال کے انتخابات میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور کھیل کی خبروں کی بات کریں تو چین میں کھیلے جا رہے ایشن چیمپینز ٹوفی ہاکی مقابلے میں بھارت نے اپنی جیت کا سلسلہ بن قرار رکھتے ہوئے مسلسل تیسری کامیابی حاصل کی ہے ہندوستان نے ملیشیا کو آٹ ایک سے بڑے فرق سے شکست دی میچ کے آغاز سے ہی ہندوستانی ٹیم کا دب دب نظر آ رہا تھا اور ٹیم نے ایک کے بعد ایک گول کر کے ملیشیا کی ٹیم کو بیک فوٹ پر کھڑا کر دیا ہندوستان کی جانب سے گول ہیٹرک بھی ہوئی ہے اور اس سے قبل ہندوستانی ٹیم چین اور جاپان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی تھی قومی انٹی ڈوپنگ ایجنسی کے جانب سے متعلی کے خلاف پہلوان بجرنگ پنیا کی درخواست پر دلی ہائی کوٹ نے نادا کو نوٹیس چاری کیا ہے تہاں مدالت نے نادا کے حکم پر عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا ریسلر بجرنگ پنیا کو ڈوپ ٹیسٹ کے لیے اپنا نمونہ فراہم کرنے سے مبینہ انکار پر موطل کر دیا گیا ہے کہ اس کی سماعت اکتوبر میں ہوگی بجرنگ پنیا اکتوبر میں منعقد ہونے والی ورلڈ ریسلنگ چیمپنشپ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور نادا کا فیصلہ انہیں اس چیمپنشپ میں شرکت سے رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا خبر نامہ یہیں ختم ہوتا ہماری پوری ٹیم کو در اجازت آتا موسیقی